آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک مجوسی نے اپنی ماں یا بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور پھر یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو پھر ان میں جدائی کروائی جائے گی وجہ یہ کہ محرمیت نکاح کے منافی ہے ابتداء بھی محرمیت نکاح کے منافی ہے اور بقاء بھی محرمیت نکاح کے منافی ہے بھئی محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا لہذا ان میں جدائی کروائی جائے گی جبکہ اس کے برعکس اگر دونوں میں سے صرف ایک مسلمان ہوا یا دونوں میں سے صرف ایک نے مرافعہ کیا ہے تو اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو بھی دونوں میں جدائی کروائی جائے گی اور اگر دونوں میں سے صرف ایک نے مرافعہ کیا ہے پھر ان میں جدائی نہیں کروائی جائے گی اس لیے کیونکہ اگرچہ دونوں میں سے ایک نے اپنے آپ کو اسلامی حکم کے سامنے جھکا دیا ہے لیکن بہرحال دوسرے کا تو ابھی بھی یہی اعتقاد ہے کہ یہ نکاح جائز ہے تو لہذا صرف ایک کے مرافعے کی وجہ سے دوسرے کا استحقاق باطل نہیں ہو سکتا لہذا وہ نکاح اسی طرح صحیح رہے گا بھئی اور لیکن اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو پھر اس صورت میں جدائی کروا دی جائے گی وجہ یہ کہ الاسلام یعلو ولا یعلا بھئی اسلام غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں لہذا یہاں پر اگرچہ صرف ایک مسلمان ہوا ہے لیکن اس کا اعتقاد دوسرے کے اعتقاد پر غالب آ جائے گا اور جدائی کا حکم لگایا جائے گا بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے یا دونوں میں سے ایک مرافعہ کر لے تو دونوں صورتوں میں جدائی کروای جائے گی تو وہ ایک کے اسلام یا ایک کے مرافعہ میں کوئی فرق نہیں کرتے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر دونوں نے مرافعہ کیا تو پھر بالاتفاق ان میں جدائی کروا دی جائے گی اس لیے کیونکہ دونوں کا مرافعہ اسی طرح ہے جیسے دونوں کا کسی آدمی کو حکم بنانا جیسے دونوں کسی ایک آدمی کو حکم بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکم جاننا چاہتے ہیں آپ ہمارے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور آپ جانتے ہیں جب کسی شخص کو حاکم یا سالس بنا لیا جائے تو دونوں فریقوں پر اس کا حکم ماننا لازم ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ ان پر نافذ ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ انہوں نے خود اس کو اپنے اوپر ولایت دے دی اپنے اوپر فیصل بنا دیا فیصلہ کرنے والا بنا دیا تو جیسے حکم کی صورت میں اس شخص پر لازم ہے کہ ان کے اندر جدائی کروائے تو ان دونوں کا مرافعہ بھی اسی طرح تحکیم کے درجے میں ہے تو ان میں جدائی کروائی جائے گی تو ان میں جدائی کروائی جائے گی کیونکہ قاضی جو ہے اس کا درجہ تو حکم سے بڑھ کر ہے حکم کو تو صرف دو فریقوں پر ولایت مل جاتی ہے جیکن قاضی کو تو ولایت عامہ حاصل ہے تمام لوگوں پر تو جب تحکیم کے اندر ان میں جدائی کروانا لازم ہوگا تو یہاں دونوں کے مرافعہ کی صورت میں بھی ان دونوں میں جدائی کروانا لازم ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو پھر اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ تو قتل کا مستحق ہو چکا ہے اس کو اگر تین دن کی محلت بھی استحباب کے طریقے پر دی جائے گی تو وہ اس کو صرف غور و فکر کے لیے وقت دیا جا رہا ہے لہذا اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی عورت مرتدہ ہوئی ہے اس کو قتل تو نہیں کیا جاتا لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے یا اسی جیل کے اندر اس کی موت آ جائے تو اس کو بھی جو قید کیا گیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے قید کیا گیا ہے لہذا اس کو بھی نکاح کی اجازت نہیں ہوگی اور نید اس لیے بھی کیونکہ جب وہ قید میں ہے تو نکاح کی مسلحتیں حاصل نہیں ہو سکتی بھئی نکاح کے مقاصد تو یہ ہیں ایک نیا خاندان بنے گا ایک گھر آباد ہوگا اولاد ہوگی ان کی تربیت کریں گے گھر کا انتظام چلائیں گے لیکن اگر بیوی قید میں ہے تو پھر تو یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور نکاح تو اپنے مقاصد کے لیے مشروع ہے ان مقاصد کے حصول کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے نکاح کی اس نکاح کی اپنی ذات کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دی گئی بھئی اور پھر یہ بھی مسئلہ ذکر فرمایا صاحبِ ہدایہ نے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچہ اس کے تابع ہوگا اس لیے کیونکہ بچہ جو ہے والدین میں سے جس کا دین اعلی اور بہتر ہو بچہ اس کے تابع ہوتا ہے اور ظاہر سے بات ہے اسلام تو سب سے اعلی دین ہے لہذا والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو تو بچے کو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا لیکن اگر اس کے مقابلے میں میاں بیوی میں سے ایک جو ہے مجوسی ہے اور ایک اہل کتاب میں سے ہے تو اس صورت میں عِند الْأَحْنَاف اہلِ کتاب کا مذہب بہتر ہے کیونکہ کم از کم وہ آسمانی دین کو مانتے ہیں اور آسمانی کتاب کو مانتے ہیں تو لہذا بچے کو بھی کتابی شمار کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی بچے پر کچھ نہ کچھ شفقت موجود ہے کیونکہ مجوسی جو ہیں وہ اہلِ کتاب کے مقابلے میں بدتر ہیں بھئی بدتر ہیں جبکہ امام شافی رحمہ اللہ اس مسئلے میں ہماری مخالفت فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بچے کو مجوسی قرار دیا جائے گا وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تعارض آ رہا ہے حلت اور حرمت میں اور ایک چیز کے خلال ہونے اور حرام ہونے میں جب تعارض آ جائے تو پھر جانبِ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے اس لیے کیونکہ اس میں اختیاط زیادہ ہے وجہ یہ کہ اگر ہم ایک چیز جو ہے اس میں دونوں طرح کی دلیلیں آ رہی ہیں ایک دلیل سے پتا چل رہا ہے یہ خلال ہے اور دوسری دلیل سے یہ پتا چل رہا ہو کہ یہ حرام ہے تو اگر ہم حلال کی دلیل کو ترجیح دے دیں اور کہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور اس کو استعمال جائز قرار دے دیں اور حقیقت تو اللہ جانتے ہیں ہو سکتا ہے حقیقت کے اندر وہ چیز حرام ہو تو دیکھو اس صورت میں ایک حرام چیز کا استعمال جائز ہو جائے گا جبکہ اس چیز کو اگر حرام قرار دے دیا جائے اور ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ عند اللہ حلال ہو تو بھی کوئی خرابی لازم نہیں زیادہ سے زیادہ ایک حلال چیز کے استعمال سے ہم رک گئے لیکن اس میں کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہے تو لہذا خلط اور حرمت والی دلیلیں جمع ہو جائیں یا یوں کہیں کہ ایک موبیح دلیل ہے جو عباحت ثابت کر رہی ہے اور ایک محرم دلیل ہے جو حرمت ثابت کر رہی ہے تو موبیح اور محرم دلیلیں جب جمع ہو جائیں تو محرم دلیل کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے اور یہاں پر بھی بچے کو اگر کتابی قرار دیا جائے گا تو اس کا زبیحہ بھی حلال اور اس کے ساتھ نکاح بھی حلال ہو جائے گا مسلمان کے لئے جبکہ اگر بچے کو مجوسی قرار دیا جائے گا تو اس صورت میں اس کا زبیحہ بھی حرام ہوگا اور اس کے ساتھ نکاح بھی حرام ہوگا مسلمان کے لئے تو یہاں پر چاہے کتابی قرار دیں چاہے مجوسی قرار دیں ہیں تو دونوں کافر ہی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کفر سارا کا سارا ایک ہی دین ہے تو کتابی شمار کریں پھر بھی کافر اگر مجوسی شمار کریں پھر بھی کافر لیکن احتیاط کس میں زیادہ ہے کہ اس کو مجوسی شمار کیا جائے خورمت والی جانب کو ترجیح دی جائے اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر دار الاسلام کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمان ہوتے ہی میاں بیوی کے درمیان فوراں جدائی نہیں آئے گی بلکہ قاضی جدائی کروائے گا اور قاضی پہلے اسلام کو دوسرے پر پیش کرے گا اگر بیوی مسلمان ہوئی ہے تو خاوند پر اسلام کو قاضی پیش کرے گا اور اگر خاوند مسلمان ہوا ہے تو بیوی پر قاضی اسلام کو پیش کرے گا اور پھر اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو پھر تو وہ اسی طرح اس نکاح پر برقرار رہیں گے اور اگر یہ انکار کر دیتے ہیں اسلام کا تو پھر اس صورت میں قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا اور طرفین کے نزدیک اگر انکار کرنے والا خاوند ہے تو خاوند کی طرف سے جدائی آئی ہے لہذا اس صورت میں یہ ایک طلاق کے حکم میں ہوگی یہ جدائی جبکہ اگر انکار کرنے والی عورت ہے تو عورت تو طلاق کی احل نہیں وہ تو طلاق نہیں دے سکتی لہذا یہ جدائی عورت کی طرف سے آئی ہے تو اس کو فسخ نکاح شمار کیا جائے گا اس کو طلاق شمار نہیں کیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کو فسخ شمار کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ اس جدائی کے اندر میاں بیوی دونوں کا دخل ہے جب دونوں کے سے ایک مسلمان ہوا تو دونوں میں اختلاف دین آ گیا اور اس اختلاف دین میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہے کہ دونوں کا دین الگ الگ ہے اور جب دونوں کا دخل ہے تو آپ اس کو طلاق قرار نہیں دے سکتے کیونکہ طلاق تو صرف خاوند کی طرف سے آتی ہے تو صرف خاوند اگر اس کا سبب بنتا پھر آپ اس کو طلاق قرار دیتے لیکن یہاں تو دونوں سبب بن رہے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی میں سے کوئی ایک مالک بن جائے دوسرے کا تو اسی وقت نکاح فاسد ہو جاتا ہے اور اس کو فسخے نکاح شمار کیا جاتا ہے وجہ یہ کہ اس جدائی میں میاں بیوی دونوں کا دخل ہے ایک مالک بن گیا ہے اور دوسرا مملوک بن گیا ہے اس لئے پھر ان میں جدائی آئے گی اور اس کو فسخ قرار دیں گے کیونکہ دونوں کا اس جدائی میں دخل ہے بھئی اور امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک مسلمان ہوا ہے میاں بیوی میں سے تو دوسرے پر اسلام کو پیش نہیں کیا جائے گا اس لئے کیونکہ ہم نے ان لوگوں سے عہد زمہ کیا ہوا ہے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے کہ ان سے تعرض نہیں کرنا ان کے معاملات میں دخل نہیں دینا تو لہٰذا اس لئے اگر ہم اسلام پیش کریں گے یہ تو ہم ان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بھئی لہٰذا ایک مسلمان ہوا ہے تو دوسرے پر اسلام کو پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر ان میں جدائی کیسے آئی گی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایک ان میں سے مسلمان ہوا ہے یا تو یہ صحبت سے پہلے مسلمان ہوا ہوگا یا صحبت کے بعد اگر صحبت سے پہلے اسلام لایا ہے ان میں سے کوئی ایک چاہے میاں خاوند اسلام لایا ہے چاہے بیوی اسلام لائی ہے تو صحبت سے پہلے نکاح ابھی پکا نہیں صحبت سے پہلے نکاح پکا نہیں تو لہٰذا اسلام لاتے ہی فوراں خود بخود ان میں جدائی آ جائے گی ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور اگر خاونت صحبت کر چکا تھا اپنی بیوی سے تو پھر اس صورت کے اندر نکاح پکا ہو گیا ہے تو اب تین حیث گزارنے پڑیں گے پھر اس کے بعد ہی دونوں کے اندر جدائی آئے گی اور میں نے آپ کو مسئلہ بتلایا تھا یاد رکھنا اگر خاونت صحبت سے پہلے بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی پر عدت نہیں ہے عدت عورت پر اس لیے واجب ہوتی تھی تاکہ پتہ چل جائی کہ یہ کہیں خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاونت کا حمل تو نہیں ہے تو اس لیے وہاں عدت گزارنا پڑتی تھی لیکن یہاں تو صحبت ہی نہیں ہوئی رخصت ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی خاونت نے طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں عورت پر عدت نہیں ہوتی طلاق دیتے ہی فوراں نکاح بلکل ٹوٹ گیا اور فوراں ہی عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر خاونت صحبت کر چکا ہے اور پھر طلاق دیتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت پر عدت واجب ہے تاکہ پتہ چل جائے کہیں یہ عورت خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاونت کا بچہ تو نہیں لہذا پھر اس صورت میں اس کو تین حیث گزارنے پڑتے ہیں تو پھر جدائی آ جاتی ہے پھر نکاح پوری طرح ختم ہو جاتا ہے اور پھر عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو فوراں ہی جدائی آ جاتی ہے عورت جہاں مرضی نکاح کر لے اور صحبت کے بعد خاونت طلاق دے تو عدت کے بعد پھر عورت کو آگے نکاح کی اجازت ہوگی اس سے پہلے نکاح کی اجازت نہیں تو امام شافی رحمالہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر صحبت سے پہلے دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے تو نکاح ابھی پکا نہیں لہذا اسلام لاتے ہی دونوں میں جدائی ہو گئی فوراں ہی نکاح فسق ہو گیا اور اگر اور اگر خاون صحبت کر چکا ہے اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا ہے تو اب اس صورت میں فوراں جدائی نہیں آئے گی بلکہ عورت جو ہے وہ تین حیث گزارے گی اور پھر اس کے بعد جدائی آ جائے گی اور اگر اس سے پہلے دوسرا بھی مسلمان ہو گیا تو پھر دونوں کا نکاح برقرار ہے کیونکہ ابھی جدائی آئی ہی نہیں تھی اور دوسرا بھی مسلمان ہو گیا جبکہ ہمارے نزدیک جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اب نکاح کے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اور نکاح تو اپنے مقاصد کے اعتبار سے مشروع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع نہیں تو اب ضروری ہے کہ دونوں میں جدائی آئے لیکن جدائی کے لئے کوئی سبب چاہیے اب ایک مسلمان ہوا ہے تو اسلام کو جدائی کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ اسلام تو جوڑ پیدا کرنے والا ہے اسلام تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی ملکیت ضائع نہیں ہو سکتی کہ یہ کہا جائے اس کی ملکے نکاح ضائع ہو گئی ختم ہو گئی نہیں اسلام تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے وہ تو جوڑ پیدا کرنے والا ہے تو لہذا اسلام کو جدائی کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا پھر کیا کیا جائے تو کہتے ہیں دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا خاضی اور پھر اس کا انکار جو ہے وہ جدائی کا سبب بن سکتا ہے اس لئے کیونکہ انکار کے اندر وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے تو یہ انکار عن الاسلام یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو جدائی کا سبب قرار دیا جائے لہذا قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ نکاح اسی طرح برقرار رہے گا کیونکہ اب نکاح کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں میہ بیوی میں سے ایک پہلے مسلمان تھا اور ایک اب مسلمان ہو گیا اب دونوں مسلمان ہیں تو نکاح کے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں تو نکاح برقرار رہے گا اور اگر وہ دوسرا انکار کر دیتا ہے تو پھر قاضی ان میں جدائی کروا دے گا پھر طرفین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انکار خاون نے کیا ہے تو وہ اس کو طلاق قرار دیں گے وجہ یہ کہ خاون اس بیوی کو روک کر امساق بالمعروف پر عمل کر سکتا تھا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَإِمْسَاقُمْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانْ کہ اچھے طریقے سے بیوی کو روک لو اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانْ یا احسان اور نیکی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو یعنی طلاق دے دو تو تصریح سے کیا مراد ہے تلاق مراد ہے فَإِمْسَاقُمْ بِمَعْرُوفِنْ کہ اچھے طریقے سے ان کو روکنا ہے اَوْ تَصْرِحُمْ بِإِحْسَانْ یا رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ رخصت کرنے سے کیا مراد ہے طلاق مراد ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی خاون پر اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے اور خاون کو قدرت ہے وہ بیوی کو اچھے طریقے سے روک سکتا ہے لیکن وہ اسلام نہیں لایا تو اس نے تو اس نے گویا اپنے اختیار سے امساق بالمعروف کو ترک کر دیا اور جب امساق بالمعروف کو اس نے ترک کر دیا تو اب تصریح بالاحسان پر عمل واجب ہو گیا کیونکہ دو ہی صورتیں تھیں یا بیوی کو اچھے طریقے سے روک لو یا اس کو رخصت کر دو احسان کے ساتھ تو جب اس نے امساق بالمعروف پر عمل نہیں کیا تو اب تصریح بالاحسان پر عمل کیا جائے گا اور قاضی اس خاوند کا نائب بن کر تصریح بالاحسان پر عمل کرے گا اور تصریح بالاحسان یہ تو کس کا نام تھا طلاق کا نام تھا تو لہذا یہ جدائی طلاق کے حکم میں ہوگی جبکہ اگر بیوی نے انکار کیا ہے تو پھر قاضی اس عورت کا نائب بن کر تصریح بالاحسان پر عمل نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ تصریح سے کیا مراد ہے طلاق اور طلاق تو خاوند کی طرف سے آ سکتی ہے بیوی کی طرف سے نہیں آ سکتی لہذا انکار اگر بیوی نے کیا ہے تو قاضی تصریح بالاحسان میں بیوی کا نائب نہیں بن سکتا کیونکہ بیوی کے پاس تو تصریح بالاحسان کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں ہے تو اس صورت میں جو قاضی جدائی کرے گا وہ فسخ نکاح شمار ہوگی وہ طلاق شمار نہیں ہوگی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ جب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروائے گا تو پھر یاد رکھنا اگر یہ جدائی کا سبب خاوند بنا ہے تو پھر دو صورتیں ہوں گی یا خاوند صحبت کر چکا ہوگا یا صحبت نہیں کی اگر صحبت کر چکا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ صحبت سے مہر پکا ہو جاتا ہے تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا اور اگر صحبت سے پہلے جدائی آئی ہے اور انکار خاوند نے کیا ہے اور یہ صورت میں جدائی طلاق کے حکم میں ہے تو یہ طلاق قبلٰ صحبت پائی گئی اور صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو نصوے مہر دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی خاوند کو پھر نصوے مہر دینا پڑے گا لیکن اگر انکار عورت نے کیا ہے تو جدائی کا سبب عورت بنی ہے تو پھر اس صورت میں تو اگر خاون صحبت کر چکا تھا عورت سے پھر تو مہر پہلے سے ہی پکا ہو چکا ہے بے شک انکار عورت نے کیا ہے لیکن مہر تو پہلے ہی سے پکا ہو چکا ہے تو خاون پورا مہر دے گا لیکن اگر یہ جدائی صحبت سے پہلے ہوئی ہے یعنی عورت نے انکار کیا ہے اسلام لانے سے اور ابھی صحبت نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں چونکہ اس جدائی کا سبب عورت بنی ہے تو اس کو اب نصف مہر نہیں ملے گا یہ اسی طرح ہے جیسے مرتدہ ہونا یا متعوعت والے مسئلے میں اگر عورت مرتدہ ہو جائے اور صحبت سے پہلے مرتدہ ہوئی ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ اس جدائی کا سبب وہ خود بنی ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح متعوعت کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے اس کی پہلی بیوی کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو اس صورت میں بھی یہ عورت اس آدمی کے لیے بہو کے درجے میں ہو گئی بہو اور بہو تو انسان پر حرام ہوتی ہے تو یہاں پر بھی جدائی آئے گی اور یہ جدائی اگر صحبت سے پہلے آئی ہے تو چونکہ عورت اس کا سبب بنی ہے تو لہذا عورت کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا اور اگر خوابن صحبت کر چکا تھا پھر تو مہر پہلے سے ہی پکا ہے پھر وہ سارا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ اَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَحْيزَ سَلَا سَحْيَضْ بھئی صورت مسئلہ یہ کہ دار الحرب کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا پہلی صورت کیا تھی گزرشتہ سبق میں کیا پڑھا آپ نے کہ اگر دار الاسلام میں میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرے گا اور اگر وہ انکار کر دے گا تو قاضی جدائی کروا دے گا اور اگر وہ اسلام لے آتا ہے قاضی کے جدائی کروانے سے پہلے پہلے تو یہ اسی طرح اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے اگر یہی مسئلہ دار الحرب میں پیش آیا تو پھر کیا کریں گے کیونکہ دار الحرب میں تو کوئی قاضی بھی نہیں ہے جو ان پر اسلام کو پیش کرے اور پھر ان میں انکار کی صورت میں جدائی کروا دے تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب کے اندر اگر عورت مسلمان ہو گئے اور خاون کافر ہے یا خاون مسلمان ہو گیا اور بیوی مجوسیہ ہے مجوسیہ یا مشرکہ ہے یعنی اہل کتاب نہیں کیونکہ اگر اہل کتاب ہے عورت پھر تو نکاح برقرار رہے گا خاون مسلمان ہوا اور بیوی کیا ہے اہل کتاب ہے تو اہل کتاب سے تو ویسے بھی مسلمان کے لئے نکاح جائز ہے تو اس صورت میں جدائی نہیں آئے گی تو دار الحرب میں بیوی مسلمان ہو گئے اور خاون کافر ہے یا خاون مسلمان ہو گیا اور بیوی مجوسیہ یا مشرکہ ہے تو اب کیسے جدائی آئے گی تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہاں چونکہ قاضی بھی نہیں ہے جدائی کروانے کے لئے تو اب مجبوراً اس حکم کی نسبت شرط کی طرف کرنا پڑے گی کس کی طرف شرط کی طرف کرنا پڑے گی اور شرط کیا ہے کہ عورت تین حیز گزارے گی اور پھر اس کے بعد ان میں جدائی آ جائے گی وہ عورت جو مسلمان ہوئی ہے اور خاون کافر ہے یا خاون مسلمان ہوا عورت مجوسیہ یا مشرکہ ہے تو تین حیز جب گزر جائیں گے تو ان میں خود بخود آپس میں جدائی آ جائے گی لیکن اگر تین حیز گزرنے سے پہلے پہلے دوسرا بھی مسلمان ہو گیا تو پھر اس صورت میں یہ اپنے اسی نکاح پر برقرار رہیں گے اور کوئی جدائی وغیرہ ان میں نہیں آئے گی بھئی یاد رکھو تو یہاں آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ یہاں ہم نے شرط کی طرف حکم کی نسبت کی ہے شرط کی طرف حکم کی نسبت کی ہے جیسے جیسے مسلمان خابن اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ عورت فوراں آگے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کو عدد گزارنا پڑے گی پھر جب عدد گزار لے گی تو پھر نکاح پورے طور پر ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا دوران عدد بھی نکاح کے کچھ نہ کچھ احکام اور اثرات باقی ہیں بھئی عدد کے دوران کا نفق ابھی کس کے ذمہ ہوتا ہے خاون کے ذمہ کیونکہ عورت نے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اگلے نکاح سے روک رکھا ہے توجہ ہے ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو عورت طلاق ملتے ہی فوراں آگے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اس کو عدد گزارنا پڑے گی کیوں عدد گزارتی ہے تاکہ پتا چل جائے کہیں یہ خاون سے حاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں خاون کا بچہ تو نہیں ہے لہذا تو عورت یہ جو عدد گزارتی ہے یہ خاون کی وجہ سے گزارتی ہے لہذا اس عدد کے دوران کا نفقہ خاون کے ذمہ ہے وہ اس بیوی کو نفقہ دے گا نیز رہائش بھی خاون ہی کے ذمہ ہے اس کو رہائش بھی دے گا اس دوران بھئی اور نیز اگر یہ خاملہ ہوئی تو اس بچے کا نصب بھی خاون سے ثابت ہو جائے گا اور یہ سب تو نکاح کے احکام ہیں نفقہ تو اپنی بیوی کو دینا پڑتا ہے رہائش تو اپنی بیوی کو دی جاتی ہے اپنی بیوی سے جو اولاد ہو اس کا نصب ثابت ہوتا ہے خاون سے لیکن یہاں دیکھو طلاق کے باوجود یہ احکام ہیں طلاق کے بعد عدد کے اندر خاون نفقہ بھی دے رہا ہے سکنا بھی دے رہا ہے اور اولاد پیدا ہوئی تو وہ اسی خاون کی شمار ہوگی معلوم ہوا ابھی بھی نکاح کے احکام باقی ہیں نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں ہاں جب عدد گزر جائے گی اب نکاح پوری طرح ٹوٹ گیا اس کے سارے اثرات ختم ہو گئے اب عورت جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے معلوم ہوا نکاح کے ٹوٹنے کے لیے تین حیث شرط ہیں عدد شرط ہے شرط ہے تو پھر مشروط بھی ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو تین حیث گزارے گی تو نکاح ٹوٹے گا پوری طرح اور یہ پھر آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اس سے پہلے نہیں بھئی تو یہ جو عدد کا گزارنا یہ کیا ہے شرط ہے جدائی کے لیے پھر پوری طرح خامن سے جدہ ہو جائے گی یہاں ایک ضابطہ یاد رکھنا بھئی یاد رکھو حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے جب علت پائی جائے گی حکم بھی پایا جائے گا لیکن بعض اوقات حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر اس صورت کے اندر حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے کس کی طرف سبب کی طرف کی جاتی ہے اور اگر سبب کی طرف بھی حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر اس صورت میں حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے کیا ضابطہ ہوا کہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے کہ اس علت کی وجہ سے یہ حکم آیا ہے لیکن بعض اوقات علت کی طرف حکم کی نسبت کرنا ممکن نہیں رہتا تو پھر اس حکم کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے کہ اس سبب کی وجہ سے یہ حکم آیا ہے اور اگر سبب کی طرف بھی حکم کی نسبت نہ کی جا سکے تو پھر جو شرط ہے اس کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اور یہاں علت اور سبب میں فرق بھی سمجھ لیں یاد رکھو علت وہ ہے کہ جب وہ پائی جائے تو حکم ضرور پایا جائے گا علت جب بھی پائی جائے معلول ضرور پایا جاتا ہے جیسے سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج تو نکلے اور دن نہ ہو تو سورج کا نکلنا علت ہے دن ہونے کے لیے تو جب بھی علت پائی جائے حکم ضرور پایا جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں سبب جو ہے وہ حکم تک پہنچاتا ہے لیکن سبب کے پائی جاتے ہوئے حکم کا پایا جانا ضروری نہیں ہے سبب پایا جائے تو ہو سکتا ہے حکم بھی پایا جائے اور ہو سکتا ہے حکم نہ پایا جائے جبکہ علت جب پائی جائے تو پھر حکم ضرور پایا جائے گا فرق سمجھ میں آیا جیسے دیکھو جیسے وضو ٹوٹنے کے علت جو ہے وہ خروج نجاست ہے بدن سے جب بھی خروج نجاست ہوگی تو وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا لیکن بعض اوقات اس علت پر ہم متلے نہیں ہو سکتے مثلا کوئی انسان سویا ہوا ہے پہلو کے بل یا سیدھا لیٹا ہوا ہے اور سو گیا تو اس صورت کے اندر بھی عموماً بدن سے خروج نجاست ہوتا ہے لیکن چونکہ انسان سویا ہوا ہے اس کو اس علت کا پتا نہیں چل سکتا تو لہٰذا نیند کی حالت میں خروج نجاست کا علم نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اب حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دی جائے گی یہ خروج نجاست تک جو پہنچانے والی چیز ہے یعنی نیند اسی کی طرف حکم کی نسبت کر دی جائے گی کہ جب بھی اس قسم کی نیند پائی گئی جس میں انسان پہلو کے بل لیٹا ہے یا سیدھا لیٹا ہوا ہے اور جس سے بدن ڈھیلا پڑ گیا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے گا توجہ ہے دیکھو اب یہاں پر حکم کیا تھا وضو کا ٹوٹنا اور علت کیا تھی خروج نجاست لیکن یہاں پر حکم کی نسبت خروج نجاست کی طرف نہیں کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی کیونکہ انسان سویا ہوا ہے اسے علم ہی نہیں ہوگا تو احتمال ہے ہو سکتا ہے خروج نجاست ہوا ہو تو لہذا یہاں سبب کو ہی علت کے قائم مقام کر دیا یعنی حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دی کہ جب بھی ایسی نیند پائی جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا یہ اسی طرح ہے جیسے سفر ہے بھئی دیکھو سفر کے اندر شریعت نے آسانی کر دی کہ چار رکعت فرض کے بجائے آپ دو رکعت پڑھیں بھئی قصر نماز ادا کریں اور اس کی علت جو ہے وہ مشقت ہے کیونکہ سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس شریعت نے آسانی کر دی کہ چار رکعت کے بجائے دو رکعت فرض ادا کر لیں تو اس نماز کے اندر جو تخفیف آئی اس کی علت سفر کی مشقت ہے لیکن اس مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا وجہ یہ کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کی طبیعت نازک ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بھی سفر کرتے ہیں ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے ایسا مضبوط بدن دیا ہوتا ہے کہ کئی کئی دن بھی وہ سفر کریں تو انہیں مشقت کا احساس ہی نہیں ہوتا بھئی تو لہذا شریعت نے جو نماز میں تخفیف کی اس کی علت مشقت ہے لیکن یہ طبیعتیں چونکہ مختلف ہیں مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا کہ کس کو زیادہ مشقت ہوئی ہے اور کس کو کم تو لہذا یہاں حکم کی نسبت علت کی طرف نہیں کی جا سکتی تو پھر مجبوراً اس حکم کی نسبت جو ہے یعنی یہ جو نماز میں تخفیف ہے اس کی نسبت سفر کی طرف کر دی جائے گی کہ تین دن کے سفر کا جو بھی ارادہ کرے گا تو اس کی نماز میں تخفیف آ گئی اب اس کو چار رکعت فرض کے بجائے دو رکعت ادا کرنا پڑیں گے تو اس نماز میں تخفیف کی علت کیا تھی مشقت لیکن مشقت کا تو پتہ نہیں چل سکتا تو پھر سبب یعنی سفر کی طرف ہی حکم کی نسبت کر دی گئے کہ جس نے تین دن کا سفر کا ارادہ کیا تو یہ مشقت والا سفر ہے تین دن کے اندر مشقت ہو جاتی ہے تو اسی کی طرف حکم کی نسبت کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ حکم کی نسبت علت کی طرف کی جاتی ہے اور اگر علت کی طرف حکم کی نسبت نہ کی جا سکے پھر سبب کی طرف کی جاتی ہے اور اگر سبب کی طرف بھی حکم کی نسبت نہ کی جا سکے تو پھر حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے تو بات چل رہی تھی دار الحرب کے اندر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اب وہاں پر تو قاضی کوئی نہیں قاضی دوسرے پر اسلام کو پیش کرتا اور پھر وہ انکار کرتا تو قاضی ان میں جدائی کروا دیتا تو وہاں پر قاضی بھی موجود نہیں اور جدائی بھی ضروری ہے کیونکہ مسلمان کے تحت مجوسیہ یا مشرقہ عورت نہیں رہ سکتی بھئی اور اسی طرح مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی بھئی تو نکاح میں تو فساد آ چکا ہے خرابی آ چکی ہے لہذا اب جدائی ضروری ہے اور قاضی بھی نہیں ہے کہ قاضی ان میں تفریق کروا دے تو پھر اس صورت میں حکم کی نسبت مجبوراً ہمیں شرط کی طرف کرنا پڑے گی اور جدائی کے لیے شرط کیا تھی تین حیز عورت گزارے گی پھر ہی پوری جدائی آئے گی وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو وہاں پر بھی ہم نے دار الحرب میں تین حیز جو ہے ان کو جدائی کا سبب قرار دے دیا تو جب وہ عورت تین حیز گزار لے گی تو خوابن سے جدہ ہو جائے گی اور اگر تین حیز گزرنے سے پہلے پہلے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا توجہ ہے یعنی وہ بیوی مسلمان ہو گئی یا خوابن مسلمان ہو گیا ان تین حیز کے دوران تو پھر یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے پھر کوئی جدائی وغیرہ نہیں آئے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَتُ فِي دَارِ الْحَرْبِ جب مسلمان ہو گئی کوئی عورت دار الحرب میں وضع جوہا کافر ان اس حال میں کہ اس کا خوابند کافر ہے اور کافر مرد کے تحت تو مسلمان عورت نہیں رہ سکتی اَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ یا حربی مسلمان ہو گیا وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّتُنُ اور اس کے تحت ایک مجوسیہ عورت ہے لَمْ يَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا تو اس عورت پر جدائی واقع نہیں ہوگی حتی تحیزہ سلاسہ حیزین یہاں تک کہ وہ عورت تین حیز گزار لے حیز جمع ہے حیز کی تو یہاں تک کہ وہ عورت تین حیز گزار لے سُمَّتَ بِينُ مِنْ زَوْجِهَا پھر یہ عورت اپنے خوابند سے جدہ ہو جائے گی جب تین حیز گزار لے گی وَهَذَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْفُرْقَةِ اور یہ اس لیے کیونکہ اسلام جو ہے وہ جدائی کا سبب نہیں ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں اسلام تو اللہ کی اطاعت کا نام ہے اور اسلام تو جوڑ کا حکم دیتا ہے توڑ کا حکم نہیں دیتا لہذا اسلام کو جدائی کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہ اس لئے کیونکہ اسلام جدائی کا سبب نہیں ہے اور اسلام پیش کرنا بھی متعذر ہے اس کافر پر ہم اسلام بھی پیش نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر تو قاضی ہی نہیں ہے وہاں پر ہماری ولایت اور حکومت نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اسلام پر پیش کرنا بھی متعذر ہے لقصور الولایتی ولایت کی کمی کی وجہ سے کہ ہمارے حاکم کی ولایت میں کمی ہے اس جگہ پر اس کی حکومت نہیں ہے وَلَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَتِ اور جدائی بھی ضروری ہے دفعاً لِلْفَسَادِ فساد کو دور کرنے کے لئے کیونکہ عورت مسلمان ہوئی ہے اور خاون کافر ہے اور کافر کے تحت مسلمان عورت نہیں رہ سکتی یا اسی طرح خاون مسلمان ہوا ہے اور عورت مجوسیہ یا مشرکہ ہے اور مسلمان کے لئے تو اپنے عقد میں مجوسیہ یا مشرکہ کو رکھنا جائز نہیں تو نکاح میں فساد آ چکا ہے خرابی آ چکی ہے اب جدائی ضروری ہے بھئی لیکن جدائی کے لئے کوئی سبب چاہیے توجہ ہے تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَتِ اور جدائی ضروری ہے دفعاً لِلْفَسَادِ اس فساد کو دور کرنے کے لئے فَعَقَمْنَا شَرْتَهَا تو ہم نے قائم مقام کر دیا اس جدائی کی شرط کو وَهُوَ مُزِيُّ الْحِيَزِ اور وہ تین حیضوں کا گزرنا ہے یہ تین حیضوں کا گزرنا شرط تھا کس کے لئے؟ جدائی کے لئے دارالیسلام میں بھی کوئی خاون اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کوئی مسلمان تو عورت فوراً آگے نکاح نہیں کر سکتی بلکہ کتنی مدت گزارنا پڑے گی تین حیض گزارے گی پھر ہی پوری طرح جدائی آئے گی معلوم ہے تین حیض یہ شرط ہے جدائی کے لئے تو ہم نے تو ہم نے شرط کو سبب کے قائم مقام کر دیا فَعَقَمْنَا شَرْتَهَا تو ہم نے یہ جو جدائی کی شرط تھی اور وہ جدائی کی شرط کیا تھی؟ وَهُوَ مُزِيُّ الْحِيَزِ وہ تین حیضوں کا گزرنا ہے اس کو ہم نے قائم مقام کر دیا مقام السبب کس کے؟ سبب کے ہم نے اس کو سبب کے قائم مقام کر دیا کیونکہ یہاں پر قاضی تو ہے نہیں کہ وہ دوسرے کے اسلام سے انکار کی وجہ سے وہ قاضی ان میں جدائی کر دیا قاضی تو ہے نہیں تو ہم نے اس شرط کو ہی سبب کے قائم مقام کر دیا بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں پر صاحبِ ہدایہ کی ذرا عبارت دیکھ لیجئے اوپر انہوں نے ذکر کیا وَالْعَرْزُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرُن اور پیش کرنا عَلَى الْإِسْلَامِ اسلام پر مُتَعَذِّرُن وہ ممکن نہیں ہے صاحبِ ہدایہ کو کہنا یہ چاہیے تھا ایک تو مسلمان ہو گیا ہے دوسرے پر اسلام کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے دوسرے پر اسلام کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے توجہ ہے لیکن صاحبِ ہدایہ برعکس فرما رہے ہیں کہ دوسرے کو اسلام پر پیش کرنا ممکن نہیں ہے توجہ ہے کہنا کیا چاہیے تھا کہ اسلام کو دوسرے پر پیش کرتے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے کو اسلام پر پیش نہیں کیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے یہ صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلغ عبارتیں ہیں انسان خیران رہتا ہے ان کی فصاحت و بلاغت پر یہ دراصل انہوں نے عربوں کے اس محاورے سے لیا ہے عرب کئی دنوں کے بعد اپنے اونٹ اور اونٹنیوں کو پانی پلاتے تھے اونٹ اپنے جسم میں پانی زخیرہ کر لیتا ہے چونکہ وہاں پر تو پانی کم ہوتا تھا تو وہ کئی کئی دن تک اسی طرح وہ گزارہ کرتے تھے وہ اسی جسم کے اندر زخیرہ کیے ہوئے پانی پر اونٹ گزارہ کرتا رہتا اور پھر چھ سات دن آٹھ دن کے بعد پھر ان کو پانی پلانے کے لیے لاتے تھے تو جب اونٹ یا اونٹنی کو تالاب کے پاس لائے جاتا تو عرب اس کیلئے محاورہ بولتے عرزت نا قطع للحوزی میں نے اونٹنی کو حوز پر پیش کر دیا اونٹنی کو حوز پر پیش کر دیا تو یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ اسی محاورے کے انداز میں فرما رہے ہیں جیسے وہاں عرب کیا کہتے تھے عرزت نا قطع للحوزی میں نے اونٹنی کو تالاب پر پیش کیا یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ دوسرے کو اسلام پر پیش کرنا متعذر ہے دوسرے کو اسلام پر پیش نہیں کیا جا سکتا معلوم ہوا صاحبِ ہدایہ اسلام کو تشبیح دے رہے ہیں ایک حوض اور طالب کے ساتھ اور حوض اور طالب کے پاس پیاسے آتے ہیں اور اپنی پیاس بوجھاتے ہیں طالب جو ہے ان پیاسوں کا محتاج نہیں لیکن وہ پیاسے طالب کے محتاج ہیں تو یہاں پر بھی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا ہے یہ گویا پیاسا ہے لیکن اس کو اسلام کے طالب پر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اپنی پیاس اس سے بجھا لے اس لیے کیونکہ یہ دار الحرب ہے یہاں ہماری حکومت ہی نہیں ہے یہاں کوئی قاضی نہیں ہے کہ وہ اس پیاسے کو اسلام کے طالع پر پیش کرے تو یہ معنی ہے وَالْعَرْزُ عَلِ الْإِسْلَامِ مُتَعَذِّرٌ اور اس کو اسلام پر پیش کرنا بھی مُتَعَذِّرٌ ممکن نہیں ہے بھئی لِقُصُورِ الْوِلَایَتِ ہمارے حاکم کی ولایت میں کمی کی وجہ سے کہ اس کی وہاں پر حکومت نہیں ہے وَلَا بُدَّ مِنَ الْفُرْقَتِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ اور جدائی بھی ضروری ہے اس فساد کو دور کرنے کے لیے کیا فساد آیا کہ کافر کے عقد میں مسلمان عورت نہیں رہ سکتی یا مسلمان کے عقد میں مجوسیہ یا مشرکہ نہیں رہ سکتی فساد آ چکا ہے تو اس فساد کو دور کرنے کے لیے جدائی بھی ضروری ہے فَأَقَمْ نَا شَرْتَهَا تو ہم نے اس جدائی کی جو شرط ہے اس کو قائم مقام کر دیا اور وہی وہ شرط کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا موزی الحیضی اور وہ تین حیضوں کا گزرنا ہے تو اس شرط کو ہم نے قائم مقام کر دیا مقام السببی کس کے قائم مقام؟ سبب کے قائم مقام کر دیا یعنی جدائی کے بھئی وہ جو جدائی قاضی کرواتا تھا انکار کی وجہ سے کما فی حفر البیری جیسے کہ قوان کھودنے کے اندر ہے جیسے قوان کھودنے میں ہے یاد رکھو کوئی شخص اگر اپنی زمین کے اندر قوان کھودنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے لیکن اگر کوئی شخص راستے کے اندر قوان کھود لیتا ہے اور پھر اس قوان کے اندر کوئی شخص گر کر مر گیا تو پھر وہ شخص جس نے قوان کھودا تھا اس پر دیت آئے گی کیونکہ اس موت کا سبب کون بنا ہے وہ قوان کھودنے والا توجہ ہے وہ قوان نہ کھودتا تو یہاں پر کوئی شخص اس میں گر کر نہ مرتا تو راستے میں کوئی شخص قوان کھود لے اور اس قوان کے اندر کوئی چلنے والا گر کر مر جائے تو قوان کھودنے والے کو پوری دیت ادا کرنا پڑے گی اب دیکھو یہاں ایک شخص قوان کے اندر گر کر مر گیا ہے تو گرنے کے علت کیا ہے یہ شخص قوان میں کیوں گرا تو فقہ فرماتے ہیں کہ اس قوان میں گرنے کے علت اس آدمی کا وزنی ہونا ہے یعنی اس کا وزن ہے اس کا بوجھ ہے اور سقل ہے اگر یہ آدمی وزنی نہ ہوتا ہوا کی طرح ہلکا پھلکا ہوتا پھر تو یہ اندر نہ گرتا بھئی تو گرنے کے علت کیا ہے اس آدمی کا وزنی ہونا لیکن وزنی ہونا یہ تو ایک طبعی چیز ہے ہر چیز کا کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے چیزوں کو اس میں تو کسی کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں وزنی ہونے میں تو کوئی زیادتی نہیں یہ تو ایک طبعی چیز ہے لہذا یہاں پر اس مرنے کی نسبت وزنی ہونے کی طرف نہیں کی جا سکتی اگرچہ علت یہی ہے وزن نہ ہوتا وہ نہ گرتا تو علت ہے وزنی ہونا لیکن اس کی طرف حکم کی نسبت نہیں کی جا سکتی کہ اسے موت کے علت قرار دیا جائے پھر اگر علت کی طرف حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر اس کے بعد سبب کی طرف کی جاتی ہے اور سبب کیا تھا کس چیز نے اس آدمی کو پہنچایا کہتے ہیں اس کے راستے پر چلنے نہیں اگر وہ اس راستے پر نہ چلتا تو اس کوئے میں بھی نہ گرتا تو چلنا سبب ہوا اس کوئے میں گرنے کا اور موت کا چلنا کیا ہوا سبب ہوا اس موت کا لیکن اس سبب کی طرف بھی ہم حکم کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو راستہ ہے راستے پر چلنا تو ہر ایک کا حق ہے اس میں تو کوئی زیادتی وغیرہ نہیں تو لہذا اس چلنے کی طرف بھی ہم اس قتل کی نسبت نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں جو شرط ہے یعنی کونہ کھوڑنا اس کی طرف ہم حکم کی نسبت کریں گے کوئی شخص کونہ میں تب ہی گر سکتا ہے جب پہلے کونہ تو کھوڑا جائے کونہ کھوڑو گے تو کوئی اس میں گر سکتا ہے کونہ نہیں کھوڑا تو اس میں کوئی گر بھی نہیں سکتا معلوم ہوا کونہ کھوڑنا یہ ہے شرط یہ کیا ہے جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے وضو ہے تو نماز ہے وضو نئے تو نماز بھی نہیں اسی طرح یہ کونہ کھوڑنا شرط ہے کونہ کھوڑو گے تو کوئی گر سکتا ہے کونہ نہیں کھوڑا تو کوئی کیسے گر سکتا ہے تو کونہ کھوڑنا کیا ہوا شرط تو یہاں پر تین چیزیں موجود ہیں ایک اس قتل کی علت ہے اور اس آدمی کا وزنی ہونا لیکن وہ ایک طبعی چیز ہے ہم اس کی طرف اس قتل کی نسبت نہیں کر سکتے جب علت کی طرف حکم کی نسبت نہ ہو سکے تو پھر سبب کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے لیکن سبب تو یہاں اس قتل کا اس آدمی کا اس راستے پر چلنا ہے اور اس چلنے میں کوئی زیادتی نہیں ہے ہر ایک کے لئے اس راستے پر چلنا مباہ تھا تو اس کے لئے بھی جائز تھا تو سبب کی طرف بھی اس قتل کی نسبت نہیں ہو سکتی تو پھر اس صورت میں حکم کی نسبت شرط کی طرف کی جاتی ہے اور شرط کیا تھی یہاں پر کوئن کا کھودنا تو یہ معلوم ہوا یہ قتل کوئن کھودنے کی وجہ سے ہوا ہے لہذا اس کوئن کھودنے والے کو دیت ادا کرنا پڑے بات سمجھ میں آگئے تو دلیل چل رہی تھی کہ جب حکم کی نسبت سبب کی طرف نہ ہو سکے تو پھر شرط کی طرف حکم کی نسبت کی جاتی ہے چنانچہ ہم نے بھی دار الحرب کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوا تو وہاں پر سبب یعنی قاضی تو ہے نہیں وہ تو جدائی کروا نہیں سکتا تو وہاں پر شرط جو ہے اس کو سبب کے قائم مقام کر دیا جائے گا تو پھر شرط یعنی تین حیث کے گزرنے کی طرف جدائی کی نسبت کریں گے اور تین حیث عورت گزار لے گی تو وہاں خود بخود جدائی آ جائے گی جیسے کون کھودنے کے اندر قتل کی نسبت شرط یعنی کون کھودنے کی طرف کی جاتی ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہتے ہیں کما فی حفر البعری جیسے کون کھودنے میں ہے ولا فرق بین المدخول بیہا وغیر المدخول بیہا اور کوئی فرق نہیں ہے مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا میں مدخول بیہا جس کے ساتھ خاون نے صحبت کی ہے یاد رکھو عند اللہ حناف دار الحرب کے اندر اگر میاں بیوے میں سے کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے تو تین حیث کے بعد ان میں جدائی آئے گی اور اس کے اندر مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا دونوں برابر ہیں بھئی ویسے تو آپ نے پڑا ہے کہ اگر خاون بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اگر صحبت کی ہے تو پھر اس کو عدد گزارنا پڑے گی تین حیث گزارے گی پھر جدائی آئے گی لیکن اگر خاون نے بیوی سے صحبت ہی نہیں کی تو پھر تو طلاق دیتے ہی فوراں جدائی آگئی اب اس عورت پر عدد واجب نہیں تو صحبت ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ جو دار الحرب کے اندر جو جدائی آ رہی ہے دار الحرب کے اندر جو عورت تین حیث گزارے گی اور پھر جدائی آئے گی توجہ ہے یہ تین حیث کوئی عدد والے حیث نہیں ہیں یہ جدائی کے لیے ہم نے اس شرط کو سبب کے قائم مقام کر دیا ہے تو یہ عدد نہیں یہ جو ان دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے اس میں صحبت ہوئی ہو چاہے صحبت نہ ہوئی ہو دونوں کا ایک ہی حکم ہے دونوں صورتوں میں تین حیث گزارنے پر ہی جدائی آئے گی چاہے خامن نے بھی صحبت بھی نہ کی ہو بھئی کیونکہ یہ جو تین حیث گزار رہی ہے یہ کوئی عدد کے حیث نہیں ہیں یہ جدائی کے حیث ہیں فرق سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا اور کوئی فرق نہیں ہے مدخول بِهَا اور غیرِ مدخول بِهَا کے اندر وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَفْزِلُكَمَا مَرَّ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ اور امام شافی رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں جیسے کہ ان کی بات گزر گئی دار الاسلام میں وہ جو پیچھے دار الاسلام والا مسئلہ گزرا تھا دار الاسلام میں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ دوسرے پر اسلام کو بھی پیش نہیں کریں گے کیونکہ ورنہ تو ان کے معاملات میں دخل دینے لازم آئے گا اور ہمیں تو ان کے معاملات میں دخل دینے سے منع کیا گیا ہے تو پھر جدائی کیسے آئے گی تو وہ فرماتے ہیں کہ صحبت سے نکاح پکا ہوتا ہے بغیر صحبت کے نکاح پکا نہیں لہذا اگر بغیر صحبت کے ایک اسلام لائے ہے تو پھر اسلام لاتے ہی خود بخود جدائی آگئی اور اگر صحبت کے بعد دونوں میں سے ایک مسلمان ہوا ہے تو پھر تین حیث کے بعد جدائی آئے گی تو معلوم ہوا وہ مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا میں فرق کرتے ہیں غیر مدخول بیہا میں ایک کے مسلمان ہوتے ہی جدائی آ جاتی ہے اور مدخول بیہا کے اندر تین حیث کے بعد جدائی آئے گی لیکن ہمارے نزدیک یہاں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ معنی ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِيْهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِيْهَا اور کوئی فرق نہیں ہے اس عورت میں جس کے ساتھ صحبت کی گئی ہے اور وہ جس کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَفْصِلُو اور امام شافی رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں مدخول بیہا اور غیر مدخول بیہا میں کَمَا مَرَّ لَهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جیسے ان کی بات گزر گئے دار الاسلام کے مسئلے میں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ فَلَا عِدَّتَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةَ فَكَذَلِكَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا بھئی دیکھو ابھی مسئلہ آپ نے پڑھا دار الحرب میں اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو پھر وہاں جدائی کیسے آئے گی تین حیث جب عورت گزار لے گی تو پھر اس کے بعد جدائی آ جائے گی اور میں نے آپ کو بتلایا یہ جو تین حیث عورت گزارے گی یہ جدائی کے لیے ہیں یہ عدت والے تین حیث نہیں ہیں بھئی تو اب جدائی آ گئی کیا جدائی کے بعد وہ عورت اگر مسلمان ہے تو پھر عدت بھی گزارے گی یا نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اب عدت بھی الگ گزارنا پڑے گی جیسے طلاق دینے سے جدائی آ جاتی ہے اور اس کے بعد عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے تو یہاں پر بھی تین حیث گزارے خاوند سے جدائی آ گئی اور جب جدائی آ گئی اب عورت اگر مدخول بیہا ہے خاوند اس سے صحبت کر چکا ہے تو شریعت کا کیا حکم ہے اس عورت کو عدت گزارنا پڑے گی یعنی تین مزید حیث گزارنا پڑیں گے تو صاحبین فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں سے بیوی مسلمان ہوئی ہے اور دونوں میں جدائی آ گئی تین حیث گزار لی اس عورت نے تو پھر اس کے بعد تین حیث الگ عدت کے اس کو گزارنے پڑیں گے پھر ہی اس کو آگے نکاح کی اجازت ہوگی اس سے پہلے نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں جدائی آ گئی اب اس کے بعد کوئی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَتُ اور جب جدائی واقع ہوگئے وَالْمَرْأَةُ حَرْبِيَّةٌ اور عورت حربیہ ہے یعنی وہ غیر مسلمہ ہے فَلَا عِدَّتَ عَلَيْهَا تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے عورت حربیہ ہے نا کافرہ ہے کافروں کے حق میں تو اسلامی احکام ثابت نہیں لہذا اس پر تو کوئی عدت نہیں جدائی آ گئی ہے لیکن اگر وہ عورت مسلمان ہے تو بھی عمام صاحب فرماتے ہیں اس پر عدت نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر وہ عورت مسلمان ہے تو پھر اس پر عدت الگ لازم ہوگی اس کو عدت الگ گزارنا پڑے گی وَإِنْ قَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَتَ فَقَدَلِكَ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور اگر یہ عورت جو ہے یہ مسلمان ہے تو بھی اسی طرح ہے عمام صاحب کے نزدیک جیسے حربیہ پر عدت نہیں تھی تو اسی طرح مسلمان عورت جو ہے اس پر بھی عدت نہیں ہوگی کونسا مسئلہ چل رہا ہے دار الحرب میں میاں بی بی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا اور پھر تین حیث گزر گئے اب دونوں میں کیا آگئی جدائی تو اب وہ جدہ ہونے والی یا تو وہ حربیہ ہوگی یا مسلمہ ہوگی تو جدہ ہونے والی اگر حربیہ ہے غیر مسلمہ ہے تو اس پر بل اتفاق عدت نہیں ہے لیکن اگر وہ مسلمان ہے وہ عورت تو امام صاحب کے نزدیک اس پر بھی عدت نہیں ہوگی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اگر عورت مسلمان ہے تو پھر اس پر عدت واجب ہے تو کہتے ہیں وَإِن قَانَتْهِيَ الْمُسْلِمَتَ فَكَذَلِكَ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور اگر یہ عورت مسلمان ہے تو بھی امام صاحب کے نزدیک اسی طرح ہے یعنی اس پر عدت نہیں ہوگی خلافاً لہما بخلاف صاحبین کے وہ فرماتے ہیں اس پر عدت ہوگی وَسَيَأْتِكَ انشاءاللہُ تَعَالَى اور عن قریب آپ کے پاس یہ آ جائے گا انشاءاللہ یعنی عن قریب آگے چند سطروں کے بعد صاحبِ حدایہ بیان فرمائیں گے صاحبِ حدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب فرماتے ہیں اس عورت پر عدت نہیں اور صاحبین فرماتے ہیں یہ مسلمان عورت ہے تو اس پر عدت ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے جب یہ مسلمان عورت ہے تو اس پر شریعہ احکام لاغوں ہوں گے جب شریعہ احکام لاغوں ہوں گے تو مسلمان عورت کو خوابن سے جدائی کے بعد عدت گزارنا پڑتی ہے پھر ہی وہ آگے نکاح کر سکتی ہے لہذا اس کو بھی عدت گزارنا پڑے گی جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں یہ عورت اگر مسلمان ہے تو بھی اس پر کوئی عدت نہیں وجہ یہ وہ فرماتے ہیں کہ جو عدت ہوتی ہے یہ ماقبل والے نکاح کا اثر ہوتا ہے ماقبل میں نکاح تھا خوابن کو اس عورت پر ملکیت نکاح حاصل تھی تو اس خوابن کی ملکیت نکاح کے احترام کے طور پر اس کی عزت کے طور پر عورت پر شریعت عدت واجب کرتی ہے تاکہ پتا چل جائے کہیں عورت خوابن سے حاملہ تو نہیں تو یہ عدت کس کا اثر ہوتا ہے ماقبل کے نکاح کا اثر ہے اور کس لئے شریعت نے واجب کیا ہے خوابن کی ملکیت کے احترام کے طور پر خوابن کی ملکیت کے احترام کے اور عزت کے طور پر شریعت نے عدت کو عورت پر واجب کیا ہے تاکہ پتا چل جائے کہیں یہ عورت اس خوابن سے حاملہ تو نہیں معلوم ہوا یہ خوابن کی ملکیت کے احترام کے طور پر عورت پر عدت واجب کی جاتی ہے لیکن حربی حربی کا تو کوئی احترام نہیں حربی کا تو کوئی احترام نہیں جیسے کوئی مسلمان جو ہے غلطی سے اگر دار الحرب چلا جائے بغیر امان کے تو دیکھو وہ دار الحرب والے اس کو پکڑ لیں گے بھئی اب نہ اس مسلمان کی جان محفوظ ہے اور نہ اس کا مال محفوظ ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو غلام بنائیں ہو سکتا ہے وہ اس کو قتل کر دیں اور اس کا مال بھی اسے چھین لیں گے تو دیکھو دار الحرب میں بغیر امان کی کوئی مسلمان گیا تو اس کا نہ جان محفوظ ہے اور نہ مال محفوظ ہے اسی طرح اگر کوئی حربی یہاں آتا ہے بغیر امان کے غلطی سے ادھر آ گیا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جب وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی معلوم ہوا حربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں ہے اور جب حربی کی ملکیت کا کوئی احترام نہیں ہے تو اس کی ملکے نکاح کا بھی کوئی احترام نہیں ہوگا تو یہ جو عدت عورت پر شریعت واجب کرتی ہے یہ کس لیے واجب کرتی ہے خواند کی ملکے نکاح کے احترام کے طور پر خواند کی ملکے نکاح جو ہے اس کی عزت کے طور پر اور حربی کی ملکیت کی تو کوئی عزت اور احترام نہیں لہذا حربی کی ملکے نکاح کی وجہ سے عورت پر عدت بھی واجب نہیں ہوگی دلیل چل رہی ہے امام صاحب کی امام صاحب فرماتے ہیں دار الحرب کے اندر وہاں پر جدائی آئی ہے توجہ ہے اگر خواند مسلمان ہوا ہے تو عورت تو حربیہ ہے تو اس عورت پر تو اسلامی حکم لازم ہے نہیں بل اتفاق اور اگر مسلمان ہونے والی عورت ہے تو اس پر اسلامی احکام لازم ہوں گے لیکن یہ جو عورت پر عدت واجب کی جاتی ہے یہ خواند کی ملکیت نکاح کی عزت کے طور پر اور یہ عورت مسلمان ہوئی ہے اس کا خواند تو حربی ہے تو اس حربی کی ملکے نکاح کا کوئی احترام نہیں ہوگا لہذا اس مسلمان عورت پر بھی کوئی عدت واجب نہیں ہوگی تو یہ صاحبِ ہدایہ آپ کو چند سطروں کے بعد بیان کریں گے تو یہاں وہ صرف اتنا فرماتے ہیں وسیعتی کا انشاء اللہ تعالی کے انقریب یہ بات آپ کے پاس آ جائے گی یعنی اس اختلاف کا بیان آ جائے گا آگے دیکھئے وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَتِ فَهُمَّا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا اور اگر کتابیہ عورت کا خواند مسلمان ہو گیا کتابیہ عورت کا خواند مسلمان ہو گیا چاہے دار الاسلام میں ہو چاہے دار الحرب تو وہ اپنے نکاح پر برقرار ہیں کیونکہ مسلمان کے لیے ابتداءن کتابیہ سے نکاح جائز ہے مسلمان عیسائیہ یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے توجہ ہے اور یہاں پر ابتداء نکاح نہیں ہے بلکہ بقائے نکاح ہے بھئی دونوں تو پہلے مثلا دونوں پہلے غیر مسلم تھے نا تو آپ جب خواند اسلام لے کر آیا ہے اور بی بی کی تابیہ ہے تو یہ تو ابتداء نکاح تو نہیں ہو رہی اس وقت نکاح کی ابتداء تو پہلے سے ہو چکی ہے یہ تو بقائے نکاح کی حالت ہے تو جب مسلمان کے لیے کتابیہ کے ساتھ ابتداءن نکاح جائز ہے تو بقائن بھی ظاہر سی بات ہے نکاح جائز ہوگا تو لہذا دار الاسلام یا دار الحرب میں خواند مسلمان ہوا اور بی بی کی تابیہ ہے تو پھر اسی طرح وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَعِدَىٰ أَسْلَمَا زَوْجُ الْكِتَابِيَتِ اور جب کتابیہ عورت کا خواند مسلمان ہو گیا فَهُمَا عَلَىٰ نِكَاحِهِمَا تو یہ دونوں اپنے نکاح پر برقرار ہیں لِأَنَّهُ يَسِحُ نِكَاحُ بَيْنَهُمَا بَتِداءً اس لیے کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو ابتداءن بھی نکاح صحیح تھا مسلمان کتابیہ سے نکاح کر سکتا ہے فَلِأَنْ يَبْقَىٰ أَوْلَىٰ تو یہ کہ وہ نکاح باقی رہے یہ زیادہ لائق ہے تو زیادہ لائق ہے کہ نکاح باقی بھی رہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام